ایک تو وہ تھا اس کے بعد یہ تھا کہ سکول دور تھا تو گھر سے باہر رہنا پڑا وہ بھی گھر ہی تھا خالہ کا گھر تھا لیکن پھر بھی وہ ہر ہفتے میں آتا جاتا تھا بائسکل پر سفر کرتا تھا اور آپ کو پتا ہے بیس میل تھا وہ سفر جو میں ہفتے کو جاتا تھا گھر اور پیر کی صبح کو سکول آتا تھا لیٹ بھی ہو جاتا تھا بعض اوقات مار بھی پڑتی تھی بیس میل سائیکل چلا کے جاتے تھے آپ بیس میل سائیکل تو بائسکل اب وہاں بسیں چلتی ہیں ویگنیں چلتی ہیں پکی سڑکیں ہیں اس وقت نہیں تھا لیکن اس علاقے سے کوئی اور منشاہ ہیاد نہیں ہے ہمارے پاس اس کی کیا وجہ ہوئی نہیں وہ اب مہت سارے لڑکے پڑے لکھی ہیں اب تو لڑکیاں وہاں ایم ایسی دیاد میں ہیں ایم 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 کیا وہ انہوں نے ہاں لکھنے کے لیے تو میرے خیال میں وہ پھر ہوئی ہے کہ وہ آپ کے اندر کچھ ہوتا ہے یا کچھ کو گارڈ گفٹیڈ جس کو کہتے ہیں لیٹوری ایکٹیویٹیز کے لیے رومانٹک ہونا ضروری ہے نہیں رومانٹک ہوئے بغیر بھی کام چل سکتا ہے آپ کسے کہتے ہیں آپ کا رومانٹسزم کی کوئی ڈیفنیشن آپ کی ہے رومانٹک سے میں نے سمجھتا کہ کوئی یہ ضروری ہے یہ چیزیں لیکن ایک ذینی محول ہوتا ہے ذینی فضا ہوتی ہے آپ کے ذین کے اندر ہوتا ہے آپ اس میں live کرتے ہیں آپ کہیں بھی بیٹھ کے وہ live کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ اس میں قید نہیں ہے کہ آپ ضروری ہے کہ عشق اور محبت کے فلسفے سے ہی اور حسینک سے ہی دنیا کو دیکھیں اور دنیا کے معاملات کے سندھیں اور بھی perspectives سے ہم ہو سکتے ہیں میوزک میوزک سے میرا خاصا مجھے شعر کا ہے میں اصلا یہ میوزک کی بات پوچھنے کے لئے رومانٹسزم کا ذکر کر رہی تھی آپ آپ کو پتے کس طرح کے سانگز اچھے لگتے ہیں کس طرح کے سنگرز اچھے لگتے ہیں مجھے منشایات صاحب کو یہ ہر طرح ہی سنتے ہیں سب ہی سنتے ہیں اور آپ میں بھی ساتھ ہی سنتے ہیں الیک سے ہی سنتے ہیں کبھی اس پہ نہیں جھگڑا واقعی میں نے نہیں یہ گانا سب ہی وہ ضرورت نہیں بڑھ دی ہے ہر وقت تو صبح جب میں فارغ ہوتا ہوں تو وہ میوزک تو لگا ہوتا ہے میں نیم کلاسیکل ہو کلاسیکل ہو فلمی ہو لوگ گیت ہو ہر طرح کا یہ چھئی کہہ رہی ہیں کہ ہر طرح کے میوزک جو ہے نا اور میں مائکل جیکسن کو بھی سن لوں گا اور میں ابراہر کو بھی سن لوں گا اور مصرد فتیلی خان کو بھی سن لوں گا اور لطا میری فیوریٹ سنگر تو نور جہاں کی نوجوانی کی آواز جو ہے خوبصورت بہت ٹھیک ہم آپ کوئی سکت مہدی حسن خان صاحب ہاں مہدی حسن بہت ہی خوبصورت ہے ان کا ایک ماسٹرپیس ہے ہمارے پاس ہم آپ کو وہ سنوانے جائے لیں سمجھا یہ بتائیے گا بیگم صاحبہ سے ملاقات آپ کی کیسے ہوئی تھی میری خالہ داد ہے یہ مطلب جن خالہ کے گھر آپ رائے کے پڑھتے تھے ہاں نہیں نہیں ٹھیک ہم چاہاں میں اپنے طور پر نا وزراء ہوں انویسٹیگیشن یہ میری جو والدہ تھی ان کی والدہ ان کی قزن تھی یعنی ہم دونوں کے نانا جو آپس میں بھائی تھے ٹھیک ہے تو رشتہ داری تھی آنا جانا تھا جانتا تھا تو پھر جب میں اپنے تعلیم محاصل کر کے آیا تو گھر والوں نے جب یہ شادی کا ذکر شروع کیا تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کدھر جائیں تو ہم نے کہا یہ لاہور جائیں آپ آپ نے کہہ دیا؟ ایسے ہی تھوڑی کہہ دیتے ہیں آپ نہیں ہم نے پوچھا نا آپ مطلب ہے گجرمالہ کا بھی کہہ سکتے تھے؟ آپ نے کیوں کہا؟ حفظہ بات حفظہ بات کا بھی کہہ سکتے تھے؟ ہاں نہیں حفظہ بات سے تو میں آیا تھا تو پھر وہ دہ رہ کے انہوں نے پوچھا تو میں نے بتا نہیں لیکن ان کو نہیں پتا تھا یہ بہت چھوٹی تھی تو میں رکار میں آٹھویں پڑھتی ہوں گی تو آٹھویں میں تو ان کو نہیں پتا تھا تو والد صاحب میرے گھائے اور جا کے وہ کھرائے اس کے بعد بھی ان کو نہیں پتا تھا کیونکہ میں کہاں جب گیا نا ایک دخوا اس کے بعد جب وہ منگ نہیں کر گیا ہے تو ان کو نہیں پتا تھا تو گئی تو انہوں نے دروازہ انہوں نے کھولا اسلام کیا بھائی جان سلام علیکم تو پھر ان کے بھر والے جو آیا انہوں نے ڈانٹا ہوں کہا کہ تم اندر جاؤ تو اچھا سادہ زمانہ تھا آپ نے یہ فیصلہ رکھیا کہ ادھر جائیں نہار یہ کرنے کی کیا وجہ تھی اب یہ ساری باتیں تو اب یہاں نہ پوچھے لیکن بہرحال وہ میرے سامنے تو ایک تھا رہا ان کے والد جو تھے وہ بہت اچھے اور بڑے مہربان اور مجھے گائیڈ کرنے والے کی تعلیم میں بھی یہ سارا ہم تو خالہ سے بھی تو ایک تعلق ہوتا ہے ایک انصیت ہوتی ہے ہم تو اس سلام بچوں کی سلسلے میں آ کر ہم آپ کے حال میں کون ظاہر ہے توجہ زیادہ انہوں نے دی توجہ تو انہوں نے دی فیسے میں دیتا رہا تو محبت جو ہے وہ زیادہ کس کا ملتی ہے فیس دینے والوں کو یا توجہ دینے والوں کو میرا خیال ہے کہ یہ تو دونوں پر دونوں کو ملتی ہے لیکن لڑکے جو ہوتے ہیں ذرا ان کا ماں کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹیوں کا ماں کی طرف ہوتا ہے ایک بیٹی ہے ہماری پڑھاتی ہے کالج میں اور ایک بیٹا ہے وہ کالج میں پڑھاتا ہے بڑا درمیان وہاں ڈاکٹر ہے وہ باہر ہوتا ہے وہ امریکہ میں ہے ڈیلس میں ایک بیٹا جو ہے یہاں وہ ایک فرم میں ہے صحیح کسی کا رجحان نہیں اس طرف لکھنے کی طرف نہیں بنا کسی بیٹی کو ہے تھوڑا سا وہ کالج کے زمانے میں بھی کچھ لکھتی تھی اب بھی کوئی کبھار کوئی شروشاری کی طرف لیکن کو باقاعدہ ابھی زیادہ نہیں ہے پھر بھی اسے پڑھنے کا شوق ہے تو لڑکے جو انہوں کسی نے ایم ایسی کیا ہے ایم بی ای کیا ہے کہ ڈاکٹر بن گیا ہے وہ لیکن پڑھنے کی اتکھ ٹھیک ہے وہ سب پڑھتے ضرور ہے اتنا بھی غنیمت ہے آپ کے فلسفی آف لائف کیا رہی ہے زندگی کو کیسے دیکھا رہی ہے زندگی میں میری فلسفی کوئی لمبی چوڑی نہیں میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے یہ مقصد نہیں ہونا ہے مثلا کچھ لوگوں کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ دولت کماؤ یا کچھ لوگوں کا ہے کہ شورت کماؤ نہیں زندگی کا کوئی ٹارگٹ ہو اور زندگی میں اپنے لئے نہ ہو کچھ آپ کے بہن بھائی جو آپ کے دوست اے باپ ان کو بھی کوئی فیض پہنچے تو آپ کو پتا ہے کہ میری ساری فیملی میرے بہن بھائی جتنی فیملی ہو سب اسلام آباد میں میری وجہی سے اور اسی طرح میرے بہت سارے جو دوست احباب ہیں میں بہت دوستدار آدمی ہوں کافی میری دوستیاں ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ سب کے کام آؤں یا کسی کی ضرورت کے کام تو اس لئے یہ کچھ آپ کے اندر کچھ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے لئے نہ جیئے سب کے لئے آپ کی شادی کو میں love marriage ہی بھی love marriage حالانہ کہ آپ اسے نام نہیں دے رہے ہاں one sided love ہاں آپ love کر رہے تھے وہ شادی کر رہی تھی marriage کر رہی تھی نبھانے کی جب باری آئی کس کو زیادہ credit دیتے ہیں دونوں میں سے کون زیادہ مستحق ہے کہ وہ اس کا credit لیں دیکھئے ہمارے معاشرے میں خواتین جو ہوتی ہیں عورتیں وہ تو زیادہ فعل نہیں ہوتی نا متحرق تو یہ اگر نباہ ہوتا ہے مرد کی طرح سے ہوتا ہے تو میں نے ان کو کوئی شکایت نہیں ملنے دی اور دھمکیاں آپ اگری کریں گی اگری کریں گی فارن پلیٹ فارم ہے نہیں آج میں ان کو بلا لیا ہے کہ میں کھل کر بات نہ کروں اچھا دھمکیاں کیا دھمکیاں کبھی کبھار دھمکیاں آج میں دے لیتا ہے کہ بھئی اگر تم ایسا کرو گی تو میں پھر دوسری لیا ہوں گا وہ تو ایسی ہوتا ہے نا مضاق میں علایت تو نہیں ہے نا کبھی دھمکی کا جواب آپ کس طرح سے دیتے ہیں مجھے پتہ ہے یا اسی دھمکی دیتے ہیں کریں گے نہیں مجھے اتنا ان کا مطلب ہے اعتماد ہے اعتماد اعتماد کس چیز کے روٹ کیا ہوتی ہے اعتماد کی زمین کس زمین میں اعتماد کا پودا بنکتا ہے میرے خیال میں وہ آدمی کی شخصیت میں اس کی ذات میں کچھ ہوتی ایسی کہ وفا آپ اگر اپنے بہن بھائیوں سے اپنے دوستوں سے وفا نہیں کرتے بیوی بچوں سے وفا نہیں کرتے تو پھر کسی ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں جو لوگ اپنے بہن بھائیوں سے اپنے والدائیں سے دور ہو جاتے ہیں وہ پھر سب سے بے فائی کرتے ہیں تو یہ آدمی دیکھتا ہے نا کہ میں تو یہاں کمیٹر تھا اپنے والدائیں سے اپنے بہن بھائیوں سے اپنے عزیزوں سے اب بھی گاؤں جاتا ہوں لوگوں سے ملتا ہوں اسی طرح گاؤں نہیں چھوٹا نہیں گاؤں تو میرے اندر ہے گاؤں نہیں چھوٹا اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ بچپن جو ہوتا ہے ہر شخص کو اپنا بچپن عزیز ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ گاؤں کی جو دوستیاں محبتیں اس میں خلوص ہے وہ اب بھی اس زمانے میں بھی ان میں بہت ساری کچھ سچائی خلوص شاید ہے کیونکہ اس شہروں میں میں نے دیکھا کہ تھوڑا سا کچھ خودگردیاں کچھ اس میں مفادات بھی آتے ہیں لیکن دیہات میں وہ ابھی کام ہے وہ ابھی ہے پہلے جیسے دیہات نہیں رہے لیکن اب بھی وہاں شخصیات زیادہ common ہے سچے آدمی مل جاتا ہے ہاں کہیں نا کہیں پرتے نہیں اس نے اپنے اوپر چڑھا